سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک آغاز ہو چکا ہے چیف جسٹس ساکم نصار کی داتا دربار پر حاضری بلکل سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک آغاز ہو چکا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چیف جسٹس ساکم نصار بھی داتا دربار حاضری کے لئے پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے حافظ ندیم سے جی حافظ ندیم آگاہ کیجئے کہ تفصیلات سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں عجیب بلکل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نو سو پچھتروں جو ارس مبارک ہے اس کی تقریبات کا بقاعدہ دور پر آغاز ہو چکا ہے کیونکہ چیف جسٹس ساکم نصار بھی یہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے بھی تقریبات کا آغاز کر دیا اس حوالے سے یہ تین روزہ ارس مبارک ہوگا جس میں جو عقیدت مند ہیں ان کی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر شرکت کریں گے حاضری دیں گے دربار پر تو ابھی بھی جو ہے وہ عقیدت مندوں کی آمد کا فلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کافی کثیر تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں بچے بڑے نوجوان سبھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر جو ہے وہ حاضری بھی یہاں پر دے رہے ہیں اس حوالے سے اگر لنگر کے حوالے سے بات کی جائے لنگر کا بھی وہیعہ تمام ہے وہ کیا جاتا ہے ویسے تو دادا کی نگری میں ہمیشہ سے ہی لنگر کا وہیعہ تمام ہوتا ہے لیکن ارس مبارک کے موقع پر جو ہے وہ لنگر کا جو ہے تمام ہوتا ہے وہ دھگنا ہو جاتا ہے تو کافی وسیعہ تمام لنگر کا بھی یہاں پر کیا گیا ہے جو تین روزہ 24 گھنٹے جو ہے وہ جاری رہے گا اس حوالے سے دودھ کی سبیل کی بھی اگر بات کی جائے تو دودھ کی سبیل کا بھی ہے تمام جو ہے وہ کافی زیادہ وسیع طور پر جو ہے وہ کیا ہوا ہے لیکن جو عقیدت مند وہ بھی یہاں پر وقفے وقفے سے آ رہے ہیں ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں چادریں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر بزایدہ طور پر مزار پر حاضری دینے کے بعد جو ہے حاضری بھی دی جا رہی ہے چادر بھی جو ہے وہ چڑھائی جا رہی ہے دول کی طاب پر رکھ بھی جو ہے وہ عقیدت مند وہ بھی یہاں پر کر رہے ہیں اس حوالے سے اسی طرح تقریبات جائیں یہ تین روز تک جاری رہیں گے سیکیورٹی کے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سخت انتظامات جو ہے وہ مکمل طور پر کیے گئے ہیں دوسری جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ جہاں ایک طرف عقیدت مند جو ہے وہ ان تین روز تک جو ہے وہ آتے جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تین روز تک یہ تقریبات جاری رہیں گی سید علی بن عثمان الحجویری الماروف حضرت داتا گنج بخش کے ہرس مبارک کا باقاعدہ آخاص ہو چکا ہے